اس فلم کو ناروی کی تنظیم برائے پناہ خواہاں نواز نے تیار کیا ہے نواز ایک غیر سرکاری حقوق انسانی کی تنظیم ہے جو پناہ خواہوں کو معلومات اور قانونی مدد فراہم کرتی ہے اس فلم میں ناروی میتہ حفظ کی درخواست دینے والے پناہ خواہوں کے لئے اہم معلومات ہیں جب آپ نحفظ کے لئے درخواست دیں تو کیا ہوتا ہے بحیثیت پناہ خواہ آپ کا پولیس میں اندراج پولیس آپ کی تصویر اور انگلیوں کے نشان لے گی وہ لوگ آپ سے آپ کی شناخت ناروی آنے کے روٹ کے بارے میں پوچھیں گے اگر آپ کے پاس شناختی کاغذات موجود ہیں تو اندراج کے وقت یہ کاغذات دینا آپ کے لئے لازمی ہے ناروی میں تحفظ کے لئے درخواست دینے والے ہر شخص کی درخواست پر ناروی میں کاروائی نہیں ہوگی ڈبلن معاہدہ یورپی ممالک کی معبین ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں پناہ خواہوں کی درخواست پر کاروائی معاہدہ میں شامل ممالک میں سے صرف ایک ملک میں ہوتی ہے ڈبلن معاہدہ میں شامل کسی اور ملک میں آپ کی درخواست پر کاروائی ایسی صورت میں ہوگی اگر اس ملک میں آپ کی انگلیوں کے نشانات کا اندراج کیا گیا ہو آپ نے پناہ کیلئے درخواست دی ہو آپ کو ویزا یا رہائش پرمیٹ ملا ہو آپ کی قریبی فیملی ہو نارویہ کے حکام کو اس بات کی تفتیش کرنے اور فیصلہ کرنے میں عموماً دو سے چھائے ماہ کا عرص لگتا ہے کہ آیا کہ آپ کو کسی دوسرے ملک میں منتقل کیا جائے گا اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہو تو آپ ڈبلن معاہدے پر ایک الہیدہ کتابچہ حاصل کر سکتے ہیں نارویہ میں آپ کی پناہ کی درخواست پر کون کاروائی کرے گا نارویہ کا ڈائرکٹوریت برائی امیگریشن یو ڈی آئی نارویہ کی مرکزی حکومت کا ایک حصہ ہے یو ڈی آئیہ آپ سے تحفظ کی درخواست دینے کی وجہ کے بارے میں پوچھے گا یو ڈی آئیہ پناہ کے لئے سبھی درخواست پر دھیان سے غور کرتا ہے اور ہر درخواست پر انفرادی کاروائی کرتا ہے ان دراز کے بعد آپ کو نئے آنے والوں کی کیمپ میں لے جائے جائے گا کسی دیگر عرضی عام کیپ میں بیجے جانے سے قبل کچھ دن آپ کا قیام یہی پر رہے گا کیمپ کا عملہ آپ کے فرائض اور حقوق کے بارے میں آپ کو مزید معلومات فرام کرے گا کیمپ میں پہلے چند دنوں کے دوران آپ کا ٹی بی ٹیسٹ کیا جائے گا یہ ہر شخص کے لئے لازمی ہے اگر آپ کو صحت کا کوئی شدید مسئلہ ہے جس کو آپ فوری علاج ضروری ہے تو ہم مرکز صحت میں آپ کو اس کے لئے اطلاع دینے چاہیے اولین کیپ میں پہلے چند دنوں کے دوران آپ کو نواز کی جانب سے معلومات ملے گی کیپ میں نواز کا گردہ پناہ خواہوں کو معلومات اور مرحنمائی فرام کرنا ہے آپ کی نواز کے کسی کارکن سے آپ کی باتچیت ہوگی باتچیت کا مقصد یو ڈی آئی کے ساتھ انٹرویو کے لئے آپ کو تیار کرنا ہے یہ اہم ہے کہ آپ سے باتچیت میں تحفظ کی درخواست سے متعلق جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے پوچھ لیں باتچیت ایسی زبان میں ہوگی جس سے آپ اچھی طرح سمجھتے ہو آپ میں سے زیادہ تر کا انٹرویو یو ڈی آئی لے گا پناہ کے لئے انٹرویو اس بات کی وضاعت کنے کا سب سے اہم موقع ہے کہ آپ کیوں ترخواست دے رہے ہیں پناہ کے لئے انٹرویو عموماً کئی گھنٹے تک چلتا ہے اپنے تجربات توس اور مفصل انداز میں واضح کریں اور بتائیں کہ اگر آپ اپنے وطن واپس جائیں گے تو آپ کو کس چیز سے خوف ہے انٹرویو کے دوران ایک مترجم موجود رہے گا مترجم پر رازداری کی پابند یہ ہوتی ہے اور وہ غیر جانب دار ہوتا ہے اگر آپ کو بات سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ کو فوراں انٹرویو لینے والے سے اس کا ذکر کرنا چاہیے مکمل اور مفصل طور پر وضاحت کریں کہ آپ کو اپنا وطن کیوں چوڑنا پڑا اور واپس جانبے آپ کو کس بات کا خوف ہے اپنی گفتگو اس پر مرکوز رکھیں کہ خود آپ پر کیا بیٹی ہے اور اگر آپ کو واپس جانا پڑے تو آپ کی ساتھ کیا ہوگا جس قدر ممکن ہو جامعہ وضاحت بات کریں اگر آپ کے ساتھ اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے ہو تو ان کی سورتال کی وضاحت کریں اور بتائیں کہ ان پر کیا بیٹی ہے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انٹرویو لینے والے سے وضاحت کرنے کے لئے کہیں اگر آپ کے پاس ایسی دستاویزات جو آپ کی پناہ کی درخواست سے تعلق رکھتی ہوں تو آپ کو انہیں انٹرویو کے لئے عمرہ لے جانا چاہیے سچ بولیں اگر آپ کوئی ایسی بات کہیں جو سچ نہ ہو تو یہ آپ کی درخواست رت کیے جانے کا سبب بن سکتا ہے پناہ کے لئے انٹرویو کے احتمال پر آپ ایک رپورٹ بردست کریں گے جس میں یہ لکھا ہوگا کہ انٹرویو میں کیا باتیں کہیں گئی مترجم آپ کو پڑھ کر سنائے گا اگر آپ رپورٹ میں کچھ تبدیل کرنا چاہے تو آپ کو دستخط کرنے سے قبل اس کا ذکر کرنا چاہیے آپ ایک عام کیمپ میں متقل ہو جائیں گے جہاں پر یوڈی آئی سے جواب کی انتظار کے دوران آپ کا قیام ہوگا کیمپ میں رہائش مفت ہے اگر آپ چاہیں تو یوڈی آئی سے جواب کو انتظار کرتے ہوئے پرائیوٹ رہائشگاہ میں بھی رہ سکتے ہیں لیکن تب آپ کو کوئی مالی مدد نہیں ملے گی اگر آپ اپنا پتہ بدلیں تو اس کی اطلاع کے میں کرنا ضروری ہے جواب کا پتہ رجیسر کر لے گا اپنا پتہ رجیسر کروانا اہم ہے تاکہ یوڈی آئی کا جواب آپ تک پہنچ سکے پناہ طلب کرنے کے دوران آپ کو کام کرنے کا حق حاصل ہو سکتا ہے پناہ کے لئے اپنی درخواست پر کارروائی کی انتظار کے دوران آپ کو ورک پرمٹ مل سکتا ہے بشرتی ہے کہ آپ اپنی شناعت کے لئے دستاویز پیش کر سکیں اور آپ کی درخواست پر ڈبلن معاہدے کی تحت کام نہ ہو رہا ہو ورک پرمٹ چھ مہینوں تک کے لئے موثر ہوگا لیکن اس کی تجدید ہو سکتی ہے پناہ کے لئے اپنی درخواست پر کارروائی کی انتظار کے دوران آپ کو ضروری علاج کروانے کا حق حاصل ہے بڑا سال سے کم عمر کی بچوں کا علاج مفت ہے ناروے میں بالعموم سب لوگوں کو خود فیص ادا کرنا پڑتی ہے اگر آپ کو ماہ نفسیات کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ یو ڈی آئی کو اخراجات ادا کرنے کے لئے درخواست دے سکتے ہیں مزید معنومات کے لئے قیم کی عملہ سے رابطہ کریں اگر آپ کی صحت بہت خراب ہو تو آپ کو اس کے بارے میں یو ڈی آئی کو مطلع کرنا چاہیے کیا آپ اٹھارہ سال سے کم عمر کی بچے کو ساتھ لائے ہیں پناہ کی درخواست پر غور کی سلسلے میں بچے کی صورتحال اہم ہوتی ہے یو ڈی آئی یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آیا پناہ مانگنے کے لئے بچے کی علیہدہ موجود ہے اور یہ بھی کہ بچہ اپنے حالات زندگی کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے یہ اہم ہے کہ پناہ کے لئے انٹرویو کے دوران آپ اس بارے میں یو ڈی آئی کو بتائیں یو ڈی آئی ساتھ ساتھ سے زیادہ عمر کو بچوں کے انٹرویو لیتا ہے یہ اہم ہے کہ بچے پر جو بیتی ہے وہ بچے کو اپنے الفاظ میں بتائیں موقع ملے بعض اوقات بچے مسائل کو زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں بنیزبت بڑھو کے اگر بچے کی اپنی خواہش نہ ہو تو یہ یو ڈی آئی کبھی بچے کا انٹرویو نہیں لیتا خواتین کو عزت دینے کی صورت مردوں سے مختلف ہو سکتی ہے خواتین کے لئے ان چیزوں کے بارے میں خصوصاً مردوں کو بتانا مشکل ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ نواز کے کسی خاتون کارکن کے ساتھ بات کر سکتی ہے اگر آپ ایسا چاہیں تو معلومات پر منبی فلم دیکھنے کے بعد جس قدر جلد ہو سکے نواز والوں کو بتائیں آپ یو ڈی آئی کے ساتھ اپنے ایٹویو کے لئے بھی گزارش کر سکتی ہیں کہ کوئی خاتون ایٹویو لے اور متضجم بھی خاتون ہو آپ نواز کے ساتھ باتشید کے دوران اس بارے میں مطلع کر سکتی ہے آپ اپنی شناعت کے وضاحت میں تعاون کرنے کی پابند ہے نواز کے حکام کے لئے یہ جانا اہم ہے کہ آپ کون ہیں اس لئے یہ اہم ہے کہ آپ ایسی دستاویزات فرام کریں جن سے آپ کی شناعت دے ہو سکے اگر آپ اپنے وطن میں حکام کی طرف سے ایزارہ سائی کا نشان برنے ہیں تو نوازن حکام مطالبہ نہیں کرے گی کہ آپ شناعتی دستاویزات حاصل کرنے کے لئے ان سے رابطہ کریں آپ کی بات پر یقین نہ کیا جائے ناروے میں رہنے کے اجازت ملنے کا امکان کم ہو جائے آپ کو وہ حقوق نہ ملے جو دوسری صورت میں ملتے ہیں آپ کو محدود اقامتی اجازت نہ ملے درست معلومات فرام کرنا آپ کا فرض ہے ایک پناہ خواہ کی حصیت سے آپ پر یہ واضح کرنا لازم ہے کہ آپ تحفظ کی درخواست کیوں دے رہے ہیں اس لئے آپ کو مہر ممکن تعاون کرنا چاہیے اور ضروری تستاویزات پیش کرنی چاہیے تحفظ کے لئے درخواست دینے سے پہلے آپ نے دوسروں سے خواہ کچھ بھی سنا ہو یہ اہم ہے کہ آپ نویجیر حکام کو اپنی پناہ کی درخواست کو صحیح پاس منظر بتائیں غلط معلومات فرام کرنا قابل سزا جنم ہے اس کا نتیجہ اخراج بھی ہو سکتا ہے پناہ کے لئے انٹرویو کے بعد اگر آپ کوئی نئی معلومات حاصل ہو جو آپ کو پناہ کی درخواست کے لئے اہم ہو تو آپ کو فوراں یو ڈی آئے کو مطلع کرنا چاہیے یہ واضح کرنے کے پہلے آپ نے ان معلومات کا ذکر کیوں نہیں کیا کیم کا آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ کیسے کیا جائے آپ کی پناہ کی درخواست پر کام کرنے کے لئے یو ڈی آئے کو چند ہفتوں سے لے کر ایک سال تک وقت لگ سکتا ہے اگر اس میں زیادہ وقت لگے تو یہ ہو سکتی ہے کہ یو ڈی آئے اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ یہ آپ نے جو معلومات فرام کی ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں تحفظ کا حق کیسے حاصل ہے آپ کے اپنے وطن واپس جانے پر اگر آپ کو ہلاک کیا جانے تحشدد کا نشارہ منا جانے یا دیگر کسی سخت زیادی کا خطر لاحق ہو تو آپ کو تحفظ یعنی پناہ کا حق حاصل ہے اگر آپ کی وطن کے حکم کی حفاظت کر سکتے ہیں یا اگر آپ کی وطن میں آپ کے لئے محفوظ خطے موجود ہیں تو عمون ناروے میں آپ کو تحفظ کا حق حاصل نہیں ہوگا یہ بین الاقوامی محضو کی روح سے تیہ ہوتا ہے کہ پناہ کا حق کسی حاصل ہے اور ناروے ان محضو پر عمل کرنے کا پابند ہے انسانی حمدادی کی بنیادوں پر کسی اقامت کی اجازت مل سکتی ہے اگر آپ کو تحفظ کے لئے دعویٰ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے تو حکام اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا آپ کو انسانی حمدادی کی مضبوط بنیادوں پر یا ناروے کے ساتھ کسی خاص تعلق کی وجہ سے اقامتی اجازت نہ ملے کی شرائط پوری پائی جاتی ہے اس سے انسانیت کی بنیادوں پر اقامت کہا جاتا ہے اس قسم کی اقامت کے ملنے کے لئے عام طور پر آپ کے پاسپورٹ ہونا لازمی ہے اگر آپ نے حکام کو پاسپورٹ نہیں دیا تو ممکن ہے کہ اس وجہ سے آپ کی درخواست کر دی جائے یا آپ کو ایک محدود اجازت نامیت دیا جائے جس سے آپ کو نہ مستقل عائش کا حق مل سکے گا اور نہ آپ کی فیملی ناوک آ کر آپ کی ساتھ رہائش اختیہ کر سکے گا اگر آپ کسی وجنم کا ارتکاب کریں تو پناہ کے لئے آپ کی درخواست پر بہت جلد کاروائی کر لی جائے گی تاکہ آپ کو جلد ناوے سے باہر بھیجا جا سکے اگر آپ کو یہ غیر قانونی حق کریں تو آپ کا ناوے سے خراج بھی ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں آپ آئندہ آناروے اور اکثر یورپی ممارک میں داخل نہیں ہو سکیں گے اگر آپ کو اقامتی اجازت نامہ مل جائے تو آپ کو ایک مقامی منسیبرٹی میں رہائش کی پیشکش کی جائے گی آپ کو ایک قیم میں مزید معنومات موصل ہوں گے اگر آپ کی درخواست ساتھ کر دی جائے تو آپ کو اپیل کرنے کا حق حاصل ہے اپیل کی تیاری میں مدد کیلئے آپ کو مفت وکیل میں لے گا جو مومن پانچ گھنٹے آپ کیلئے کام کرتا ہے آپ کے لئے تین ہفتوں کے اندر اپیل کرنا لازمی ہے اپنی اپیل پر کاروائی کی دوران آپ امومن ناروے میں قیام کر سکتے ہیں لیکن اگر یو ڈی آئی کی رائے میں آپ کی درخواست بلکل بے بنیاد ہے تو پھر قیام نہیں کر سکتے نرویجن بورٹ برے امیگریشن اپیلز ایونہ ایونہ آپ کی اپیل کا جلزہ لے گا ایونہ آپ کو ایک میٹنگ میں طلب کر سکتا ہے یا اضافی معلومات فارم کرنے کے لئے کہہ سکتا ہے اگر آپ کی درخواست طرح کر دی گئی ہے تو آپ اپنے وطن واپس جانے کے پابند ہوں گے ایسی صورت میں پولیس کے ہوئی مدد کئے اندر جو امومن دو ہفتے کے ہوتی ہے آپ کی وطن واپسی لازمی ہوتی ہے اگر آپ کو حتمی انکار کر دیا جائے یعنی اگر ایونہ نے یوڈیائی کی تحفظ دینے سے انکار کو درست اہرا دیا تو آپ بنالکوامی تنظیم برہ امیگریشن آئی او ایم کے ذریعہ رضاکاران طور پر واپس جانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں یا پولیس آپ کے ملک چوڑنے کا انتظام کرے گی بل جبر واپسی نوائی کے حکام آپ کے لئے رضاکاران طور پر واپس جانے کا انتظام کرے گی رضاکارانہ واپسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نوائی کے رضاکارانہ واپسی کے لئے مدد کئے پروگرام جسے وولنٹری ایسیسٹیڈ ایٹرن پروگرام واپ کہا جاتا ہے کو درخواست دے کر آپ نے سفر کے لئے خود تعاون کرے وار پروگرام یو ڈی آئی اور آئو ایم کے درمیان ایک اشتراک ہے جو آپ کے وطن جانے کا انتظام کرتا ہے جب آپ رضاکاران طور پر واپس جاتے ہیں تو نوائی کے حکومت آپ کے سفر کے خریجات ادا کرتی ہے نوائی میں قامتی اجازت نامہ نہ رکھنے والے سب افراد رضاکارانہ واپسی کے لئے درخواست دے سکتے ہیں رضاکارانہ واپسی کے بارے میں مزید معلومات اور درخواست فارم برنے کے لئے مدد آپ اپنے پناہ کے یو ڈی آئی کی مقامی دفتر یا آئی او ایم سے حاصل کر سکتے ہیں آپ کسی بھی وقت پناہ کے لئے اپنی درخواست واپس لے سکتے ہیں پھر آپ کے لئے یہ ممکن ہو گیا کہ آپ وطن جانے کے لئے میں مدد کرنے آئی او ایم کے وہ درخواست دے ہیں حتمی انکار کے بعد اگر آپ رضاکارانہ توپر وطن واپس نہیں جاتے تو افراد رضاکارانہ کے لئے دی گئی محنت پوری ہونے کے بعد پولیس آپ کے ملک چھوڑنے کا انتظام کرے گی اس حراستی و افراد رضاکارانہ کی اخراجات آپ کو خود برداشت کرنے ہوں گے اگر آپ جہاز کے ٹکٹ کے لئے ادائی نہ کر سکے تو حکومت اس کی ادائی کریں گے لیکن آپ یہ رقم لٹھانے کی پابت رہیں گے اگر آپ اپنی حراستی و اپس کے اخراجات اداکانے سے کاثر رہیں تو بعد میں نارے اور دیگر یورپی مالک میں آپ کا داخلہ اور ویزا ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے پولیس ایڈیائی اینا مترجم وکیل صحت کے عملوں اور نواز پر رازاری کی پابندی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی وطن کے حکام کو آپ کی پناہ کی درخواست کے بارے میں معلومات نہیں دے سکتے جو لوگ آپ کی پناہ کی درخواست پر کام نہیں کر رہے ہیں یا انہیں بھی بتا سکتے کہ آپ نے کیا کہا رازداری کی یہ فریضہ کو توڑنا قابل سازہ جنم ہے اس لئے آپ کو تفسیر سے یہ بتانے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو تحفظ کی ضرورت کیوں ہے موسیقی